بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سورنٹس امید ہے اب سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم کچھ ڈیفینیشن پڑھیں گے ریلیٹی ٹو میٹرکس سیمیٹرک میٹرکس سکیو سیمیٹرک ہرمیٹین سکیو ہرمیٹین سیمیٹرک میٹرکس فور اینی سکیر میٹرکس میٹرکس اے ایٹ ٹرانسپوز ایز ایکوال ٹو اے یعنی کوئی سی سکیر میٹرکس ہمارے پاس ہو اور اس سکیر میٹرکس کا ہم ٹرانسپوز لیں تو وہ واپس اس ہی میٹرکس کے ایکوال آ جائے تو یہ کنڈیشن ہوا ہے ہمارے پاس سیمیٹرک میٹرکس اس کے بعد آتی ہے ڈیفینیشن سکیو سیمیٹرک کی سکیو سیمیٹرک میٹرکس اگر ہمارے پاس ایک سکیر میٹرکس اے ہو اور اس کا ٹرانسپوز ایز ایکوال ٹو آ جائے مائنس اے فور اینی سکیر میٹرکس اے ایف اے ٹرانسپوز ایز ایکوال ٹو مائنس اے سکیو سیمیٹرک میٹرکس اس کے بعد آتی ہے دیفینیشن ہرمیٹین ہرمیٹین میٹرکس فور اینی سکیر میٹرکس ہیونگ انٹریز فرم کمپلیکس سیٹ یعنی اس میں ایوٹا انٹریز بھی آئے لیکن اوپر جو ابھی ڈیفینیشن سم نے پڑی ہیں سیمیٹرک اور سکیو سیمیٹرک ہی ان میٹرکس میں انٹریز ہوتی ہیں فرم ریال نمبرز اور ہرمیٹین میٹرکس میں انٹریز ہوتی ہیں یعنی ایلیمنٹس ہوتی ہیں کمپلیکس نمبر سے فر اینی سکیر میٹرکس ہی انٹریز فرم کمپلیکس سیٹ ای بار ترانسپوس ای 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 دن میٹرکس ای ہرمیٹین میٹرکس سکیو ہرمیٹین چیو کمپلیکس موسیویییییییییییییییییییی نمبرز ای ایی ای 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 بار چیو کمپلیکس شما دار پ mile پہنچ کنڈیشنی ساتیس فائے then we say that the matrix a is skew hermitian matrix اب نیکس تکیر میں ہم اس سے related questions کریں گے تاکہ آپ کو اس کی اگزامپل کے بارے میں بے اچھی انڈیسٹین ڈنگ ہو جائے تو سٹارٹ کرتی ہیں یہ یہ related questions ہیں سیمیٹریک، سکیو سیمیٹریک، ہرمیٹین اور سکیو ہرمیٹین ایکسرسائیز سیٹ ہے 3.4 پہنچین سے ہم نے یہ قرآن لیا ہے فرسٹ کسن ہے a and b two matrices then show that a plus b is symmetric یہ step by step اب یہ question solve کرتے ہیں question number two ہے question number three four five six seven eight nine and ten tenth question میں ہم نے find kerna ہے rank find the rank of the following matrices اس کے ساتھ ہی مارے پاس the extra definitions بھی ہیں upper triangular matrix a square matrix a is called upper triangular if all elements below the principal diagonal are zero that is for a i j equal to zero for all i greater than zero یعنی i greater ہوتا جائے گا تو رو بڑی آتی جائے گی ہمارے پاس lower triangular matrix a square matrix a is set to be lower triangular if all elements above the principal diagonal are zero that is a i j equal to zero for all i less than for all i less than i less than i less than ہوگا تو it's mean ہم اوپر والی یعنی smaller rows کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد اب ان کی combination ہے definition کی triangular matrix a square matrix a is named as triangular whether it is upper triangular or lower triangular یعنی upper triangular ہے یا lower ہم اس کو simply triangular matrix بھی کہ سکتے ہیں ہر definition کے ساتھ at least two examples ضرور کیجئے گا symmetric matrix a square matrix a is called symmetric if a transpose is equal to a a square matrix a is called q symmetric or anti symmetric if a transpose is equal to minus a next definition ہے ہرمیٹین matrix a square matrix a with complex entries یعنی جس میں جو numbers لکھے ہوں ہیں وہ iota کے numbers ہوں is called hermitian if a bar transpose is equal to a اور یہ دیکھیں جیسے example ہے تو complex entries ہیں اور complex entries والی matrix کو ہم hermitian prove کروا سکتے ہیں کیونکہ bar hermitian کے لیے ہی show کیا گیا ہے complex numbers کی وجہ سے bar یہاں پہ use کیا گیا square matrix a with complex entries is called q hermitian or anti hermitian if a bar transpose is equal to minus a اور اس کے لئے example یہ ہے ہمارے پاس دیکھیں note کریں یہ complex numbers ہیں تو zero بھی complex number ہی ہوتا ہے لیکن کم از کم کوئی ایک number iota کا ہو جائے تو آپ کو clearly پتا چل جائے گا کہ یہ matrix complex entries کی matrix ہے question number one show that a plus b is symmetric سب سے پہلے ہم a اور b ki addition find out کریں گے a اور b ہمارے پاس دو matrix ہیں پہلے a کی matrix اور second number پہ ہم لکھیں b کی matrix ان دونوں matrix کو پلاس کریں گے so one اور minus three پلاس ہوئے تو answer آگیا minus two minus two اور one پلاس ہوئے تو answer آگیا minus one five اور minus two یہ پلاس ہوئے تو answer آگیا three next آگیا minus one three plus zero answer is three minus one plus minus one آگیا answer ہمارے پاس minus two five plus minus two is equal to three again minus one minus one is equal to minus two zero plus two is equal to two now ہمیں کیونکہ proof کروانا ہے a b symmetric کو سو ہم a b کا transpose لیں گے اور چیک کریں گے کیا یہ وقت پس a plus b کے equal آتا ہے یا نہیں آتا تو transpose کی definition کہتی ہے کہ column کو روز میں change کر دیں یہ میں نے first row کو column bنا دیا second row کو second column لیکن اس matrix میں اور transpose matrix میں کوئی difference نہیں ہے یہ واپس transpose لینے سے بھی ہمارے پاس واپس a plus b کا ہی answer واپس آ رہا ہے so ہم اسے ایسے لکھ سکتے ہیں is equal to a plus b a plus b transpose is again is equal to a plus b so this is symmetric اب second question start کرتے ہیں a given ہے 1 2 0 3 2 minus 1 minus 1 3 2 اور ہمیں proof کروانا ہے first part میں a plus a transpose is symmetric یعنی ہمیں proof کروانا ہے a plus a transpose whole transpose is again equal to a plus a transpose جس سے اگر ہم let کر لیں c کی equal to c transpose is equal to c آ جائے گا اگر ہم یہ bracket کے اندر والا result c equal let کر لیں تو ہمارے پاس c transpose is equal to c آ جائے گا جو کہ symmetric کی direct property ہے سب سے پہلے ہم a transpose find کریں گے a transpose میں ہم کیا کرتے ہیں rows کو column میں change کرتے ہیں one two zero three two minus one minus one three two اب ہم a اور a transpose کو add کر دیں گے اور یہ plus اور ساتھ میں transpose اب ان دونوں matrix کو plus کریں گے one plus one two two plus three five minus one five four two minus one two four اب ہم اسی matrix کا transpose لیں گے اور یہ اوپر transpose اب اگر اس کا transpose لیا جائے تو ہمارے پاس rows جو ہیں وہ column میں چلی جائیں گی so یہ آگیا two five minus one five four two یہ اور اب نوٹ کریں یہی والی matrix ہمارے پاس transpose لینے کے بعد develop ہو گئی ہے two five minus one ہے transpose میں two five minus one ہے five four two ہے second row تو transpose میں five four two ہی ہے اسی طرح minus one two four last row ہے minus one two four ہی last row ہے so answer آگیا a plus a transpose the whole transpose is equal to a plus a transpose which means it's symmetric ab ڈ ڈ a transpose is q symmetric تو q symmetric proof کرنے کے لئے ہمیں پہلے a transpose چاہیے first of all میں a لکھتی ہوں یہاں پہ again اور پھر اس کا transpose اور یہ میں نے اس میٹرکس سے اوپر چھوٹا سا ٹی لکھ دیا اب اس کا ٹرانسپوز یعنی کہ اس کی روز کو چینج کر دیں گے کولم میں 3 2 مائنس 1 مائنس 1 3 2 اب ہم A مائنس A ٹرانسپوز فائنڈ کریں گے A مائنس A ٹرانسپوز پہلے A میٹرکس لکھیں گے مائنس A ٹرانسپوز اور ٹرانسپوز ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے 1 3 مائنس 1 ڈبل 2 3 اب ہم ان دونوں میٹرکس کو مائنس کروا لیں گے 1 مائنس 1 is equal to 0 2 مائنس 3 0 مائنس جب ڈبل مائنس آ جائیں گے مائنس مائنس تو یہ پلاس ہو جائیں گے 0 پلاس 1 یہ 1 آ گیا 3 مائنس 2 2 مائنس 2 مائنس 1 مائنس 3 مائنس 1 اور 0 آ رہا ہے سو مائنس 1 ہی آئے گا 3 مائنس انٹو مائنس پلاس یہاں پہ 4 2 مائنس 2 0 اب یہ آ گیا سبٹریکشن کیس اب ہم لیں گے اس کا ٹرانسپوس اور یہ اس کو پر ٹرانسپوس 0 مائنس 1 1 1 0 مائنس 4 مائنس 1 4 0 اور کیونکہ ہم نے اس کو اس کیو سیمیٹرک پروف کروانا ہے تو پوری میٹرکش میں سے مائنس کامل لے لیں 0 1 مائنس 1 مائنس 1 0 4 1 مائنس 1 0 اور اب یہ نوٹ کریں کیا یہ A مائنس A ٹرانسپوس کے ایکول ہے 0 مائنس 1 1 فرسٹ رو تو سیم ہے 1 0 مائنس 4 سیکنڈ رو بھی سیم ہے مائنس 1 4 0 اور یہ تھرڈ رو بھی سیم ہے سو ہم اسے ایسے لکھ سکتے ہیں مائنس انٹو A مائنس A ٹرانسپوس تو نوٹ کریں آنسر کیا گیا A مائنس A ٹرانسپوس کا جب ہم نے ٹرانسپوس لیا یعنی اس میٹرکس کا ٹرانسپوس لیا تو نیگیٹیو آ گیا اس ہی میٹرکس کا جس کا ہم نے ٹرانسپوس لیا تھا سو یہ کنڈیشن سیٹسفائ ہوئی سکیو سیمیٹرک کی سو سکیو سیمیٹرک قویسن نمبر تھری میں ایف اے ایس اینی سکیر میٹرکس آف آرڈر تھری شو دار دی فالوین یعنی سیمیٹرک ہے اور سکیو سیمیٹرک ہے قویسن نمبر تھری کے لیے آپ قویسن نمبر ٹو ہی ریپیٹ کر لیں کیونکہ ہمیں آف آرڈر تھری سکیر میٹرکس چاہیے تو قویسن نمبر ٹو میں جو اے میٹرکس لکھی ہوئی ہے وہ بھی سکیر میٹرکس ہی ہے آف آرڈر تھری تو ہم اسی کو یوز کرتے ہوئے یہ قویسن بھی سالف کر سکتے ہیں نیکس قویسن کرتی ہیں قویسن نمبر فور ایف تی میٹرکس ای ای بی آر سیمیٹرک ای ای بی ای ای بی ای بی سیمیٹرک اب ہمیں گیون ہم لکھیں گے اور یہ قویسن ایمپورٹنٹ ہے ای ٹرانسپوز ای 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 کیونکہ ہمیں کہا ہے ای بی سیمیٹرک ہے اور بی بی سیمیٹرک ہے ای ٹرانسپوز اور یہ بی ٹرانسپوز اب ہم فائنڈ کرتے ہیں کہ ای بی ملٹیپلی جو ہے اس کا ٹرانسپوز لیا جائے تو کیا یہ ای بی کے ایک ہے یہاں لکھ لیتے ہیں تو شو یعنی یہ ہمیں شو کروانا ہے ای بی ٹرانسپوز ای 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 بی تو سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں اس کا ای بی ٹرانسپوز میں نے ایک سائیڈ لے لی اس کی اب میں اس کا ٹرانسپوز اوپن کرتی ہوں کبھی بھی کو دو ملٹیپلیکیشن میں میٹرکس ہوں تو ان کا ٹرانسپوز لیں تو وہ ریورس ہو جاتی ہیں یعنی بعد والی میٹرکس پہلے اور پہلے والی بعد میں آ جاتی ہے اب ہمیں پتا ہے بی ٹرانسپوز بی کے ایک ایک ول ہے بی ٹرانسپوز بی ایکول ہے اے ٹرانسپوز ایک ایکول ہے سو ان کی جگہ پر ہم یہ ریپلیسمنٹ کریں گے اور اب یہ بھی ہمیں گیون ہے کہ اے بی جو ہے یہ ایکول ٹو بی اے ہے سو بی اے کی جگہ پر ہم اپلائے کریں گے اے بی تو یہ ہمارا پروف جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا اور یہ آگیا نمبر سکس یہ ہمیں ایک گیون ہے اور ہم نے پروف کروانا ہے ہرمیٹین اور سکیو ہرمیٹین کیس سب سے پہلے ہم اس کا بار لیں گے بار سے کیا ہوگا جو ایوٹا کا سائن ہے وہ چینج ہو جائے گا جو پوزیٹیو ایوٹا تھا وہ نیگٹیو ایوٹا میں چینج ہو گیا اچھا سروانرز جو قیسن نمبر فائیف ہے اس میں ہمیں یہ کہا گیا کہ 2 by 3 order کی کوئی matrix لے لیں یعنی 2 rows ہوں جس میں جس میں 2 rows ہوں اور 3 column ہوں تو اس کے لئے آپ کو میں ہنچ دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ کسن خود سے بھی solve کر سکو a is equal to آپ لے لیں 1 2 0 3 2 1 note کریں اس کی 2 rows ہیں اور اس کے 3 column ہیں a transpose find کر لیں پھر a اور a transpose کو multiply کروائیں multiply کروانے کے بعد آپ ان دونوں کا combine geometric سائل کی اس کا بھی transpose لے لیجئے گا وہ واپس question میں کیونکہ دو درہ سے اس کا answer پوچھا ہوا ہے a transpose a میں بھی اور یعنی پہلے آپ نے a a transpose کو multiply کروانا ہے اور یہ proof کروانا ہے کہ equal ہے a transpose اور پھر آپ نے یہ proof کروانا ہے a transpose اور a ان دونوں کی multiplication is equal to ہے a transpose اور a یہ چیز آپ نے proof کروانا ہے simple multiplication اور transportation کا کام ہے سارا بار لینے کے بعد ہم لیں گے اس کا transpose اب ہم کریں گے step one یعنی کہ جس میں ہم نے ان دونوں matrix کو add کرنا ہے پہلے a اور بعد میں transport اب ان دونوں کو plus کریں گے ایوٹا minus ایوٹا zero one plus ایوٹا اور پھر plus one is equal to 2 plus ایوٹا one plus one minus ایوٹا تو answer آگیا two minus ایوٹا اور minus ایوٹا plus ایوٹا یہ بھی آگیا یہاں سے zero اب ہمیں اس کو hermidian proof کروانا ہے تو ہم یہاں سے اس matrix کا ہم بار چاہیے اور بار لینے کے بعد ہمیں ٹرانس پوس چاہیے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس ہی پوری ایکویشن پہ بار اپلائی کریں گے یہ میں نے بار اپلائی کر دیا zero two plus ایوٹا سے یہ بن گیا two minus ایوٹا اور یہ آگیا two پلس ایوٹا transpose اپلائی کریں گے رو اور کولم کو چینج کریں گے zero two minus ایوٹا two پلس ایوٹا zero اور نوٹ کریں یہ matrix جو ہے یہ واپس ہمارے پاس آگئی ہے a plus a bar transpose کی matrix اور اگر ہم اسی چیز کو لیٹ کریں a plus a bar transpose ہمارے پاس c کے equal ہے تو نوٹ کریں اس جگہ پر c آجائے گا اس جگہ پر c c bar اور پھر c کے اوپر یہ transpose یہ c bar اور یہ transpose again is equal to یہ آگیا c چونکہ اس سائٹ پر اور یہ ہمارا پروف ہو گیا کہ یہ ہمارے پاس ہر میٹین ہے سیکنڈ پارٹ کو کرنے کے لیے ہمیں یہ دو matrix چاہیے a bar transpose سو ہم نے ان کو لکھا اور اب ہمیں چاہیے ان دونوں matrix کی subtraction اب ہم ان دونوں کو minus کر لیں ایوٹا minus one minus minus ایوٹا minus ایوٹا یہ آگیا ایوٹا plus ایوٹا یہاں جسٹ ایوٹا one minus ایوٹا plus ایوٹا اور یہاں آگیا minus two ایوٹا یہ one one سے cancel یہ آگیا ہمارے پاس two ایوٹا اب ہمیں proof کروانا ہے کہ یہ subtraction اس کے لئے ہم اس پوری subtraction پہ لیں گے bar bar لینے سے یہاں سے sign change ہو گئے اس کے بعد ہم لیں گے اس کا transpose مائنس two ایوٹا مائنس ایوٹا اس کا transpose لیا تو ہمارے پاس یہ آگیا اور کیونکہ ہمیں اس کو skew Hermitian proof کروانا ہے پوری matrix میں سے minus common لیں یہ آگیا ہمارے پاس two ایوٹا ایوٹا اور یہاں آگیا minus two ایوٹا چیک کرتے ہیں کیا یہ a minus a bar transpose کے equal ہے تو یہ completely ہمارے پاس یہی والا answer آ رہا ہے جو ہمارے پاس آیا تھا a minus a bar transpose کا answer اس کے جگہ پر a minus a bar transpose لکھ رہیں گے a minus a bar transpose اور اس سائٹ پر ہمارے پاس ہے a minus a bar transpose bar اور یہ complete transpose اگر ہم اس condition کو let کریں a minus a bar transpose is equal to d تو یہ ساری statement بن جائے گی ہمارے پاس d bar transpose is equal to minus d which satisfy the condition of skew hermitian so skew hermitian question number seven if a is symmetric or skew symmetric show that a square is symmetric given given है ہمیں a is symmetric یعنی a transpose is equal to a हمیں find کر na ہے a square transpose is equal to a square اس کا solution start کرتے ہیں a square transpose is equal to transpose اور power جو ہے وہ reversible ہوتی ہم باہر لے لیا اور transpose کو اندر a transpose is equal to a ہے یہ ہمارے پاس given ہے question میں کہ a transpose a equal ہے ہمیں جہاں ضرورت پڑے گی ہم a transpose کی جگہ a لکھ سکتے ہیں یہ آگیا یہ تو پروف ہو گیا ہمارے پاس so symmetric if a transpose is equal to minus a یعنی اگر یہ skew symmetric ہے تو دونوں conditions کے لئے ہم نے proof کروانا a transpose is equal to minus a ہے تو ہم نے again show یہ کروانا ہے a square transpose is again equal to a square تو start کرتے ہیں question کو power اور transpose reverse کیے a transpose اس بار minus a کے equal ہے negative کا square ہو تو negative ختم ہو جاتا ہے so a square آ گیا یہ واپس ہماری condition satisfy ہو گئی کہ اس case میں بھی ہمارے پاس a square skew symmetric ہماری سیمیٹرک کنڈیشن کو سیمیٹرک کنڈیشن سیمیٹرک نیگٹیو سائن سکیر کی وجہ سے ریموو ہو گیا اور یہ سکیر آ گیا سو سیمیٹرک کی کنڈیشن سیمیٹرک ہوئی سو ہمارے پاس a اگر سیمیٹرک ہے یا سکیو سیمیٹرک ہے اور یہ آگیا ایوٹا اور نیکسٹ اب ہمیں find کرنا ہے a into a bar transpose ان دونوں matrix کی multiplication ہمیں چاہیے تو اس کے لئے پہلے ہم a bar بناتے ہیں اور پھر اس کا transpose بھی find کریں گے 1 1 minus ایوٹا minus ایوٹا اب اس کا transpose لے لیں transpose آگیا 1 1 minus ایک column تھا اور وہ column جو ہے وہ رو میں چین جو گیا اب ہم ان دونوں کی multiplication نکالتے ہیں پہلے a لکھیں گے اور یہ بعد میں میں نے لکھا transpose matrix کو multiplication کا rule یہ ہے کہ first row first column سے multiply ہوتی ہے first row میں ایک ہی element ہے first column میں بھی ایک ہی element ہے بس یہ آپس میں multiply ہوں گے one اب second row نے multiply ہونا اس first column سے one plus iota اور next آگیا iota اس کے بعد اس first row نے second column سے multiply ہونا یہ آگیا one minus iota اور اب یہ multiply ہوگا اسی سے تو یہ آجائے گا یہ تو formula complete ہو رہا نا تو اس کے formula کو complete کریں گے one square minus iota square آگیا تو iota square کا answer ہوتا minus one اس لئے میں نے bracket میں minus one apply کیا اب iota یہاں پہ multiply ہوا تو answer آگیا iota minus iota square تو یہاں بھی minus one آگیا اب اس رو کو اس third column سے multiply کروانا یہ آگیا minus iota اور minus iota اس سے multiply ہو رہا ہے minus iota minus iota square آرہ so minus one minus iota اور plus iota multiply ہو تو آجائے گا minus into minus one اب جو terms ragging ہیں solve ہونے والی ان کو solve کر لیں گے one plus one two minus iota plus one iota iota plus one اور یہ plus one اب اس کا answer set کر لیں گے set اس طرح سے ریال نمبر کو پہلے لکھتے ہیں ہر نمبر میں اور imaginary کو بعد میں لکھتے ہیں یہاں ریال پہلے ہے imaginary بات میں یہ تو پہلے set ہے two اسے set کرنا باقی ہے iota one plus iota اور یہ آگیا one that's the answer two اوکی یہ اب آج اس lecture میں question number eight تک complete کی next لیکچر میں nine اور ten والے questions کو cover کریں گے question number five کا میں نے آپ کو hint دیا ہے اگر اس میں کوئی ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا اوکی stay blessed دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ